دوسری جانب شگر سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی یونس ڈھاگا کو چینی ایکسپورٹ سے متعلق شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ راول پنٹی نے سابق سیکٹری تجارہ یونس ڈھاگا کو 28 اپریل کو طلب کر لیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ چینی کی انٹرنیشنل اور لوکل قیمت کا تائن کیسے کیا گیا مکمل ریکارڈ لانے کی ہدایت کی گئی ہے یونس ڈھاگا سے انٹرنیشنل اور کمیٹی کی تمام میٹنگز کے منٹس بھی طلب کیے گئے ہیں نیب ذرائقہ کہنا ہے کہ یونس ڈھاگا کو تمام سمریاں سفارشات اور پیپر ورک ریکارڈ اساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیب نے وزیر پنجاب میاں ارسلم اور سابق وزیر سمیولہ چودی کو بھی طلب آکر رکھا ہے شوگر سکینڈل کی تحقیقات میں تیزی نیب ذرائقہ بتانا ہے کہ یونس ڈھاگا کو چینی ایکسپورٹ سے متعلق شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ نیب رابر پنجی نے سابق سیکٹری تجارہ یونس ڈھاگا کو اٹھائیس اپریل کو طلب کر لیا چینی کے انٹرنیشنل اور لوکل قیمت کا تائن کیسے کیا گیا مکمل ریکارڈ لانے کی ہدایت کی گئے یونس ڈھاگا سے انٹرن منسٹری کمیٹی کی تمام میٹنگز کے منٹس طلب کے گئے ہیں یونس ڈھاگا کو تمام سمریاں سے فارشات اور پیپر ور ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئے نیب نے وزیر پنجاب میاں ارسلم اور سابق وزیر سمیولہ چودری کو بھی طلب کر رکھا ہے